اعوذ باللہ من الشہدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طلبات محترم والدین اور اسعاد ذاکرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر ارتالیس سے تریپن کی تلاوت کریں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اور مختصر تشریح آج کا سبق نمبر 683 ہے عزیز طلبہ و طلبات آپ کو یاد ہو کل کے سبق میں سبق نمبر 682 میں ہم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 46 سے 47 کی تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کی تھی جس میں رسول علیہ السلام کی آمد قوم کے لیے نازک مرحلہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار آجزی کی حوالے سے بات ہوگی تو آئیے سب سے پہلے سورہ یونس کی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں ترجمہ سنتے ہیں اور مختصر تشریح وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي بَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ لِكُلِّ أُمَّةٍ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعْتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا یہ وعدہ ہے وہ آئے گا کب کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ اَثُمَّ اِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر اس کا عذاب تم پر ناگہاں آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر گناہگار کس بات کی جلدی کرتی ہیں کیا جب وہ آ واقع ہوگا تب اس پر ایمان لاؤگے اس وقت کہا جائے گا کیا اب ایمان لائے اور اسی کیلئے تو تم جلدی مجایا کرتے تھے پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو اب تم انہی آمال کا بدلہ پاؤگے جو دنیا میں کرتے رہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّنْهُ قُلْئِ وَرَبِّئِ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور اے نبی تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے کہہ دو ہاں میرے رب کی قسم یہ سچ ہے اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے الحمدللہ مقتصر تشریح مشرقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے بتائیے وہ عذاب کب آئے گا جس سے ہمیں گرائے جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ انہیں بتا دیں کہ میں تو اپنی ذات کے بارے میں بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مجھے اتنا معلوم ہے کہ ہر امت کے لیے محلت کی ایک مدت ہے محلت کے ختم ہونے کے بعد وہ ایک گھڑی بھی عذاب الہی کو ٹال نہیں سکے گے اب آخر وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں رات میں آنے والے عذاب کا یا دن میں آنے والے عذاب کا کیا وہ عذاب آنے کے بعد ایمان لائیں گے نہیں اس وقت ان کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ کہا جائے گا کہ اپنے سیاہ آمال کا مزہ چکھو مشرقین پوچھتے تھے کہ کیا واقعی عذاب کی دھمکی براغ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کو آگاہ کر دیں کہ میرے رب کی قسم وہ حق ہے اور تم اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ نہ سکو گے اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کا نوالہ بنا دیں ہماری توبہ کو اللہ پاک قبول فرمائے ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ پاک اور انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اب آپ سے کل کے سبق ناظرہ کی کلاس میں سبق نمبر چھے سو چوراسی میں ہم سورہ یونوس کی آیت نمبر چون سے چھپن کی تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کریں گے دنیا داروں کی حسرت و بیبسی کی حوالے سے کل بات ہوگی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ